فہم دین کورس بنیادی عربی لغت پڑھتے ہیں اور فقہ کے مسائل پڑھتے ہیں اور اس کے علاوہ ترجمہ اور تفسیر پر گفتگو ہوتی ہے سب سے پہلا جو ہمارا پیریڈ ہے وہ بنیادی عربی کا ہے جس میں اتطریقت العاصریہ یہ کتاب پڑھی جاتی ہے اور آج اتطریقت العاصریہ کا گیارمہ سبق انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ اتطریقت العاصریہ یہ میری مادری علمی جامعہ العلوم الاسلامیہ اللامہ بن نوریٹون کراچی پاکستان کے چانسلر جناب حضرت مولانا ڈاکٹر عبد الرزاک اسکندر دامد برکاتم العالیہ کی یہ تعلیف ہے بڑی نفیس اور بہت ہی آسان فہم یہ عربی کی انہوں نے تعلیف کی ہے اور جس سے طلبہ کو طالبات کو اور عام انگریزی پڑھے لکھے لوگوں کے لئے انتہائی مفید اس علوم میں انہوں نے یہ کتاب پیش کی ہے اسی طریقت العاصریہ کو ہم نے اس میں پہلے گھنٹے میں شروع کر رکھا ہے جس کا آج جو ہے وہ گیاروہ سبق ہے یہ بات آپ جانتے ہیں کہ جب گفتگو ہوتی ہے تو اس میں تین کردار ہوتے ہیں ایک متکلم ہوتا ہے اور دوسرا مخاطب ہوتا ہے اور تیسرا غائب ہوتا ہے متکلم وہ ہے جو گفتگو کر رہا ہے جو کلام کر رہا ہے مخاطب وہ ہے جس سے کلام کیا جا رہا ہے اور غائب وہ ہے جس کے بارے میں کلام کیا جا رہا ہے اب یہ متکلم ایک بھی ہو سکتا ہے دو بھی ہو سکتے ہیں اور تین بھی ہو سکتے ہیں یعنی دو سے زیادہ یعنی جمع بھی ہو سکتے ہیں اسی طریقے سے مخاطب جس سے بات کی جا رہی ہے وہ ایک بھی ہو سکتا ہے دو بھی ہو سکتے ہیں اور دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور جس کے بارے میں بات کی جاری ہے وہ بھی ایک بھی ہو سکتا ہے دو بھی ہو سکتے ہیں اور دو سے زیادہ یعنی جمع کی سرد میں بھی ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں گفتگو کی جاری ہے تو مفرد یعنی ایک کے بارے میں تو پہلے سبق میں گفتگو ہو چکی تھی کہ متقلم واحد اگر ہے تو وہ کس طرح بات کرتا ہے مخاطب واحد ہے تو اس کو کس طرح پکارتا ہے متقلم دو ہیں اور سامنے والے مخاطب دو ہیں جس کو عربی میں میں نے بتایا تھا کہ تصنیہ کہتے ہیں اور غالباً یہ عربی زبان واہر ہے جس میں تصنیہ کے لئے مستقل لفظ ہے اور زبانوں میں تصنیہ کے لئے دو کو ظاہر کرنے کے لئے مستقل کوئی لفظ نہیں ہے بلکہ دو کا حنصہ استعمال کرنا پڑتا ہے مثلاً ہم کہیں کہ دو آدمی تو دو کا حنصہ استعمال کر کے کہیں گے دو آدمی یا انگریزی میں کہیں گے دو آدمی تو ٹو کا لفظ لگا کے ہم آگے یہ نمبر لگا کے من بولیں گے لیکن عربی واہر زبانے کے اس میں دو کے لئے مستقل لفظ یہ وضع کیا ہوا ہے لہذا وہ بولا جاتا ہے جیسے رجلن ایک آدمی اور رجلان دو آدمی علف نون لگا دیا تو رجلان بن گیا دو آدمی تو تصنیہ بنانے کا بڑا آسان طریقہ کہ علف نون آخر میں بڑھا دیں مفرد کے تو وہ دو بن جائے کتابن ایک کتاب کتابان دو کتابیں اسی طریقے سے جب متکلم اور مخاطب گفتگو کرتے ہیں تو مخاطب اگر دو ہوں اس وقت یہ کیا لفظ استعمال کیا جائے گا اس کو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں لہذا بتا دیا کہ مخاطب اگر ایک ہو جو پہلے گزر چکا تو اس وقت تو آپ کہیں گے انتا اگر مرد ہے اور اگر عورت ہے تو اسے کہیں گے انتی تا پر زیر ہوگا لیکن اگر دو آدمی ہیں تو اس وقت آپ کہیں گے انتو ما علف بڑھا دیں گے انتو ما اور مزید کی بات یہ ہے کہ عورت کے لیے بھی فیمیل کے لیے بھی انتو ما ہی استعمال ہوگا اس کے لیے الگ الگ کوئی جو لفظ نہیں ہے تو انتو ما دو عورتیں ہوں تو بھی انتو ما بولیں گے اور دو مرد سامنے ہوں تو بھی انتو ما بولا جائے گا اسی طریقے سے اگر بولنے والے دو ہیں تو وہ اپنے آپ کو ایک تو انہ کہے گا اور دو ہوں تو وہ نہنو نہنو کا لفظ استعمال کرے گا اور وہ دو ہوں تو بھی نہنو بولیں گے اگر دو سے زیادہ ہوں تو بھی نہنو کا لفظ بولیں گے تو یہ آج پریکٹس جو ہے حضرت ڈاکٹر صاحب اس جو ہے وہ سبق میں کروا رہے ہیں ادرس الحادی اشر یعنی گیاروہ سبق اب یہ اس کی گنتی بھی آپ یاد کرتے ہیں گیاروہ باروہ حادی اشر کا معنی گیاروہ سبق اہدہ آشرہ گیارہ کو کہتے ہیں تو گوئے کہ آپ کو گنتی بھی یاد ہو جانی چاہی نحنو انتا انتو ما اس کی پریکٹس ہو رہی ہے انا رجل میں آدمی ہوں یعنی میں ایک آدمی ہوں حاضر رجل یہ ایک آدمی ہیں نحنو رجلان ہم دو آدمی ہیں تو دیکھو اس میں نحنو کر کے انہوں نے دو کا مفہوم ظاہر کر دیا انتا رجل تم ایک آدمی ہو وہ انتا رجل اور تم ایک آدمی ہو انتو ما رجلان تم دو آدمی ہو اب دیکھو انہوں نے کس طریقے سے انتا انتا کو جمع کر کے انتو ما بن گیا ہوا والد وہ ایک لڑکا ہے ذالکہ والد وہ ایک لڑکا ہے ہما والدان وہ دو لڑکے ہیں تو گویا کہ یہ گویا کہ ہما جیسے میں نے بتایا تھا کہ وہ جس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے ہو سکتا وہ دو ہوں تو اس کے لئے ہما کلف استعمال ہوگا اس لئے اس کی پریکٹس کروائی انہوں نے فرمایا کہ من انتما تم دونوں کون ہو نحنو رجلان ہم دو آدمی ہیں من نحنو ہم دونوں کون ہیں انتما رجلان تم دو آدمی ہو من ہما وہ دو کون ہیں فرمایا ہما رجلان وہ دو آدمی ہیں تو دیکھو نحنو انتما ہما کی پریکٹس شروع ہو گئی حال انتما مسلمان کیا تم دو مسلمان ہو یعنی تم دونوں مسلمان ہو نحنو مسلمان ہاں ہم دونوں مسلمان ہیں تو علی فنون آخر میں لگانا ہے اور نون پر جیسے میں نے بتایا کہ عراب اس کا زیر آتا ہے مسلمانی علی فنون مسلمانی لیکن گفتگو میں وہ آخری عراب نہیں پڑا جاتا نحنو مسلمان ہم دو مسلمان ہیں حال نانو باکستانیان کیا ہم دونوں پاکستانی ہیں نام انتما باکستانیان ہاں تم دونوں پاکستانی ہو اب پاکستانی باکستانی پہ تو ہوتا نہیں باکستانی ایک باکستان پاکستانی کو کہتے ہیں اب دو کرنا ہے تو علی فنون لگا دیا تو بن گیا انتما باکستانیان تم دو پاکستانی ہو حلمارہ جلان کیا وہ دو آدمی ہیں لا بَلْهُمَا وَلَدَان نہیں بلکہ وہ دو لڑکے ہیں لا بَلْهُمَا وَلَدَان نہیں بلکہ وہ دو لڑکے ہیں مانانتوما تم دونوں کونوں نانو خالد و محمود ہم خالد اور محمود ہیں تو گویا کہ دو آدمی اگر نام کے ساتھ بنایا تو اس کا اصلوب بھی حضرت ڈاکش شعب نے سمجھا دیا کہ اس وقت آپ نام یوں لینے نہنو بول کے پھر آگے اپنے نام لے دینا ہے خالد و محمود ہم خالد و محمود ہیں یہ تو مذکر کے لئے یعنی میل کے لئے سامنے اگر مرد ہے اس کے لئے گفتگو آپ کر رہے ہیں اس کے لئے حضرت آکشہ نے یہ پریکٹس کروائی اس کے بعد انا نحنو انتی انتو ما اب اس کی پریکٹس کروارہے ہیں یہ سامنے گو ہے کہ فی میل ہے یعنی مونس سے گفتگو ہو رہی ہے اس کے میں نے بتا کہ مونس کے لئے انا متکلم کا انا جو ہے وہ سیم رہے گا نحنو بھی سیم رہے گا انتی انتی واحد کے اندر جو فرق ہے وہاں جب وہ تا پر زیر ہوگی یہاں مونس کے لئے اور وہاں مذکر کے لئے زبر تھا انتی انتو ما اور دو اگر سامنے اگر فی میل ہوگی تو ان کے لئے انتو ما آپ بولیں گے وہ جو سیم ہیں انتی بنت تم ایک لڑکی ہو و انتی بنت اور تم ایک لڑکی ہو انتو ما بنتان تم دونوں دو لڑکیاں ہو تو گوئے کہ تم دو لڑکیاں ہو تو گوئے انتی بنت ایک لڑکی ہو تم و انتی بنت تم ایک لڑکی ہو آپ دونوں کو ملایا تو انتو ما بنتان تم دو لڑکیاں ہو ہیہ بنت وہ ایک لڑکی ہے و تل کا بنت اور وہ ایک لڑکی ہے ہما بنتان وہ دونوں لڑکیاں ہیں یعنی وہ دو لڑکیاں ہیں تو گوئے کہ یہاں پہ ہما اور ہما بھی مذکر مونس دونوں کے لئے برابر هما ایک لفع استعمال ہوگا وہ باقی قرآن سے پتہ چل جائے گا کہ هما کا جو لفظ ہے یہ دو لڑکیوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے یا دو لڑکوں کے لیے جیسے ہما بنتان جب کہا سمجھ جائیں گے کہ یہ دو سے مراد بنتان یعنی یہ مونس کے لیے ہما استعمال ہوا ہے من انتما تم دونوں کون ہو نا ہم بنتان ہم دو لڑکیاں ہیں من ہما وہ دونوں کون ہیں ہما بنتان وہ دونوں لڑکیاں ہیں وہ دو لڑکیاں حل انتما مسلمتان کیا تم دونوں مسلمان ہو مسلمتن ایک مسلمان عورت کو کہتے ہیں اب علی فنو لگا دیا تو بن گیا حل انتما مسلمتان کیا تم دو مسلمان ہو نام نام مسلمتان ہاں ہم دو مسلمان ہیں گویا کہ ہم دو مسلمان عورتیں ہیں حل و مصریتان کیا وہ دونوں عورتیں مصری ہیں مصریتان مصری یا ایک عورت مصری کو کہتے ہیں اور علی فنو لگا دیا تو بن گیا مصری اتان کیا وہ دو مصری عورتیں ہیں لا بلہما باکستانیان باکستانی اتان کیونکہ علی موننس ہے لا بلہما باکستانی اتان نہیں بلکہ وہ دونوں پاکستانی عورتیں ہیں من انتما اور تم دونوں کونوں ناہنو فاطمہ و زینب ہم فاطمہ اور زینب ہیں تو نام کے ساتھ بھی یہ اس روح حضرت آکشاب نے واضح کر دیا کہ اگر کسی کو پہلے من انتما تم دونوں کونوں تو اپنے نام کے ساتھ بھی تعریف کروا سکتی ہیں کہ نانو فاطمہ و زینب یہ تھا گیاروہ سبق اب اس کی آگئی تمرین تمرین مشق سوال نمبر ایک ان مفرد الفاظ سے تصنیع بنائیں اور میں نے بتایا تھا تصنیع بنانا بلکہ آسان ہے علی فنون لگاتے جائیں راسن کیا بنا راسان لسانن کیا بنا لسانان صدرن صدران قلبن قلبان بطنن بطنان عینن عینان شفتن شفتان ساقن ساقان قدمن قدمان رجلن رجلان جیسے راسان وغیرہ حضرت آکشاب نے آگے لکھا تو راسن سر کو کہتے ہیں راسن ایک سر راسان دو سر لسانن ایک زبان لسانان دو زبانیں صدرن ایک سینہ صدران دو سینے قلبن ایک دل قلبان دو دل بطنن ایک پیٹ بطنان دو پیٹ عینن ایک آنک عینان دو آنکھیں شفتن ایک ہونٹ شفتان دو ہونٹ ساقن ایک پنڈلی اور ساقان دو پنڈلیاں قدمن ایک قدم قدمان دو قدم رجلن ایک ٹانگ اور رجلان دو ٹانگیں ہیں تو دیکھو علی فرون لگانے سے کتنا مفہوم تبدیل ہو گیا سوال نمبر دو ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں مذکر کے لیے دے رہے ہیں وجہان دو چہرے اب دو چہرے حازان وجہان حازان وجہان یہ دو چہرے ہیں انفان حازان انفان یہ دو ناک ہیں فمان حازان فمان یہ دو مو ہیں بطنان حازان بطنان یہ دو پیٹ ہیں زہران دو پیٹے ہیں حازان زہران یہ دو پیٹے ہیں جسمان حازان جسمان یہ دو جسم ہیں حجران دو پتھر حازان حجران یہ دو پتھر ہیں جداران دو دیواریں حازان جداران یہ دو دیواریں ہیں ہر ایک کے ساتھ حازان لگاتے چلے جائیں یہ جملے آپ کے بن گئے ہیں مونس مونس کی مثالیں دے رہے ہیں یدان اب یدان یدان کیونکہ مونس ہے مونس کے لئے حازی ہی آتا ہے اور حازی کا جب تصنیح ہے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں اس کا ہاتان مensive tasks اگر کے لئے حازان تھا مونس کے لئے ہاتان اب پڑھیں گے یدان یہ دو ہاتא� تو ہاتان یدان یہ دو ہاتھ ہیں ازنان ہاتان زنان قتیفان یا ہاتان کتیفان فاخیزان ہازان فخیزان رکبتان ہاتان رکبتان سیارتان ہاتان سیارتان زہرتان ہاتان زہرتان شجرتان ہاتان شجرتان اب ان سب کے ساتھ جائے وہ ہاتان لگ جائے گا کیونکہ مونس ہیں اور مونس کے لیے تصنیہ کا جو ہے اس میں اشارہ جب وہ قریب کے لیے ہو تو اس پر پڑھا جاتا ہے ہاتان جیسے ہازان وجہان ہاتان یدان وغیرہ قائدہ نحنو متقلم کی ضمیر ہے اس میں تصنیہ جمع مذکر مونس سب برابر ہیں نحنو کے اندر جیسے میں نے بتایا ہے نحنو سب کے لیے بولا جاتا ہے انتما تصنیہ مخاطب کی ضمیر ہے چاہے مذکر ہو یا مونس ہو سامنے مخاطب کے لیے جو انتما تصنیہ کے لیے ہما تصنیہ غائب کی ضمیر ہے چاہے مذکر ہو یا مونس ہو تو قرائن سے پتہ چلے گا کہ یہ مونس کے لیے استعمال ہو رہی یہ مذکر کے لیے وانہ یہ ضمیر سب کے لیے استعمال ہوگی اگر دو مختلف چیزوں کی طرح اشارہ کرنا ہو تو دونوں کے درمیان میں واو لگا کر الگ الگ بولا جائے گا تو واو جو ہے یہ واو حرفیاتف ہوتا ہی دونوں میں درمیان میں گویا کہ فرق کرتا ہے دو الگ الگ جملے ہیں جیسے حازان خالد و محمود یہ دونوں خالد اور محمود ہیں تو یہ اور کے معنی میں آئے گا حازان خالد و محمود یہ خالد اور محمود ہیں ہاتان فاطمہ و زینب یہ دونوں فاطمہ اور زینب ہیں تو گوئے کہ واؤ لگا دیا تو واؤ اور کے معنی میں آتا ہے جیسے اردو میں اور کہتے ہیں انگریز میں انڈ کہتے ہیں تو اس کے لئے آپ جو ہے واؤ کلف استعمال کریں گے تمبی فرماتے ہیں جسم کی آزاں میں جو ایک ایک ہیں جس سے راسن انفن تو راس منی سر انف می ناک وغیرہ عموما مذکر تو عموما جو یہ مذکر ہوتے ہیں جیسے انف تو حازہ انف بولیں گے راس حازہ راس تو یہ مذکر کے عام طور پہ ہوتے ہیں اور جو دو دو ہیں جیسے آینون فرماتے ہیں وہ مونس استعمال ہوتے ہیں جیسے چاہے ان میں تانا بھی ہو تو اب آینون میں تانا نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کو مونس بولا جاتا ہے حازہی آینون ہاتانے آینانے تو گوئے کہ ہاتان استعمال کیا جاتا ہے جیسے پہلے اوپر گزرا تو اس کا مطلب بھی ہوا یہ ایک خاص علامت ہے اور یہ ایسے بہت سے قواعد جائے یہ سمائی ہوتے ہیں سمائی کا مطلب اہلِ عرب اہلِ عرب جو ہے جس طریقے سے استعمال اس کو کرتے آ رہے ہیں اسی طریقے سے اس کو لے لیا جاتا ہے تو گوئے کہ یہ قیاسی نہیں ہوتے گوئے کہ یہ سمائی ہوتے ہیں تو جو ایک دن چلا آ رہا ہے اسی کا مطابق اس کو استعمال کیا جاتا ہے جیسے انگریزی میں بیوٹی بٹ ہوتا ہے پیوٹی پوٹ ہوتا ہے اب بیوٹی بٹ پیوٹی پوٹ جو ہے اب کس حصول کے طاعت ہے یہ کہیں گے کہ اہلِ زمان اسی طریقے سے استعمال کرتے ہیں اور یہ چلا رہا ہے لہٰذا اسی کو ہم استعمال کریں گے اب یہاں کوئی کوئی قیدر قانون ایسا نہیں نکالا جا سکتا کہ بیوٹی بٹ کیوں ہے پیوٹی پوٹ کیوں ہے تو یہ سمائی ہوتے ہیں جو اہلِ زمان استعمال کرتے آ رہے ہوتے ہیں تو وہ یہاں پر ہے آگے الفاظ کے معنی لکھیں نَحْنُ مَنِ حَمْ وَا اور اور کَفْن ہتیلی کَفْ کہتے ہیں ہتیلی کو اَنْتُمَا تُمْ دُونَو زَهْرَةٌ مَنِ پھول سِنُن دَانْتُ هُمَا وہ دونوں قَلْبٌ دِل تو گوئے کہ یہ اس کی مشک پوری ہو گئی اس کے بعد جو ہے حضرت ڈاک شاہب نے اَدْدَرْسُ السَّانِی عشر بارمج جو سبق ہے اس میں عملہ عملہ سکھائی یعنی لکھنے کا طریقہ بتایا کہ لکھنا کیسے اَنَا کو کیسے لکھنا ہے اب اَنَا جو ہے لکھنے میں تو حلیف نون اور حلیف آنَا لکھا جاتا ہے لیکن پڑھنے میں آنَا نہیں پڑھا جائے گا پڑھنے میں جو آنَا پڑھا جائے گا آنَا بغیر علف آنَا آنَا تعلیب آنَا استاذ تو یعنی آنَا تعلیب نہیں بولا جائے گا تو یہ المفردات کہے کہ وہ عملہ بتا رہے ہیں انا انتا انتما ہما نحن ازن اسون اور قبلت کابت نشیت کسلان مرید صحیح طلاست حرت الازہار الحجاج جناحان اسفوران یہ تمام الفاظ جو پہلے گزر چکے ہیں لیکن میں مفردات کے طور پر آپ کو پڑھ دیئے الجمل دوسرے جملے بنائے ہوئے ہیں حازہ سالم حازہ سالم یہ سالم ہے حازہ راسو یہ اس کا سر ہے حازہ وجہو یہ اس کا چہرہ ہے حازہ فمہو یہ اس کا مو ہے حازہ فاطمہ یہ فاطمہ ہے حازہ سعاتوہ یہ اس کی گھڑی ہے وطل کا کراستوہ اور وہ اس کی کپی ہے حازہ اختوہ یہ اس کی بہن ہے وطل کا جارتوہ وہ اس کی پڑھو سن ہے تو گوہ ہے کہ یہ جملے دے دی ہیں اور یہ گوہ ہے کہ پریکٹس کے طور پر یہ جملے اور یہ عملہ ہے یعنی آپ اس کو لکھ کے بھی پریکٹس کریں کہ اس طریقے سے آپ لکھیں گے انا مسلم میں مسلمان ہوں اللہ ربی اللہ میرا رب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں الاسلام دینی اسلام جی وہ میرا دین ہے القرآن کتابی قرآن جی میری کتاب ہے القعبت قبلتی قعب میرا قبلہ ہے انتا خی اور تم میرے بھائی ہو اب یہ اس طریقے سے اس کو جہاں واضح کر دیا سعید علیہ السطح سعید چھت پر ہے اور سطح پہلے پڑ چکے آپ یہ اوپر والی چھت کو کہتے ہیں یعنی جس کو ہم جی ہے وہ فلور کہتے ہیں تو گئے کہ وہ اوپر کی چھت پر ہے و حامد علیہ السلمی اور حامد سیڑی پر ہے سلم سیڑی کو کہتے ہیں حامد سیڑی پر ہے اور علیہ کا استعمالہ بتا دی علیہ کا استعمال پہلے گزر چکا و عبوما فی البعیت اور ان دونے کے عبو جو ہے وہ گھر میں ہیں فی کا استعمال پہلے گزرہ ہے فی البعیت گھر میں ہیں جمیل و نعیم تلمیزان جمیل و نعیم تلمیزان جمیل اور نعیم جو ہے یہ دو شاگرد ہیں طالب علم ہیں ہما صدیقان اور یہ دونوں دوست بھی ہیں یعنی دونوں دوست ہیں ہما صدیقان دونوں دوست ہیں وہ ہما جاران اور دونوں پروسی ہیں دوست بھی ہے پروسی بھی ہے اور یہ کٹھے جو ہے کلاس فیلو بھی ہے طالب الانبی ہیں سعیدتن و نعیمتن نعیمت تفلتان سعیدہ و نعیمہ تفلتان سعیدہ اور نعیمہ جو ہے وہ دو لڑکی ہیں بچیاں ہیں ہما زمیلتان اور یہ دونوں آپس میں سہلیاں ہیں وہما جارتان اور دونوں پروسن ہیں تو کہا کہ یہ جملوں کی شکل میں حضرت آق صاحب نے مشک کروا دی ہے اور ان کو آپ نے لکھنا بھی اپنی نوٹ بک پہ تاکہ آپ کو لکھنے کی پریکٹس بھی ہو جائے اب آگے بتا رہے ہیں کہ انا کو اس طرح لکھنا ہے کہ علف نہیں لکھا جاتا انا بغیر علف کے اس طرح انا علف اور نون پر زبر پڑھا جاتا ہے لیکن لکھنے میں علف کے ساتھ لکھا جاتا ہے الفاظ کے معنی نیچے دے دی ہیں شارن یعنی بال شفتن منی ہونٹ رقبتن گردن اسمون انگلی قلبن دل اور قبیدن جگر قلیجہ جگر و قلیجہ کو قبید کہتے ہیں قبیدن ریعتن ریعتن فیپڑا اخون بھائی اختن بہن امون چچا امتن پھوپی خالن مامو خالتن خالا جدن دادا اور جدتن دادی جدہ اب جدہ وہ سعودیہ میں جو شہر جدہ وہ جدہ کو جدہ اس لئے کہتے ہیں کہ وہ جو ہے دادی یعنی امہ ہوا کے نام پہ اس کو جدہ کہا جاتا ہے تو جدہ معنی دادی حفیدن پوتا حارتن حیون معنی محلہ حارتن بھی کہتے ہیں حیون بھی کہتے ہیں بلبل ایک بلبل ایک پرندے کا نام ہے اور حفیدتن پوتی پوتی کو حفیدتن حمامن کبوتر اور قلبن کتہ فارتن چوہ اقربن بچو حیتن سام تو گوئے کہ یہ وکبرل ہی دے دی ہے حضر ڈاک شاہب نے اس وکبرل کو آپ یاد کرتے رہیں تو جتنی جتنی کتاب میں دی گئی وکبرل اتنی بھی آپ یاد کرتے رہیں گے اچھی بلی آپ کے بات جو ہے ایک پورا زخیرہ ہو جائے گا عربی بولنے کے لیے سمجھنے کے لیے اور ظاہر ہے کہ جب یہ دفعہ یہ پختہ ہو جائے گا گوئے کہ یہ آپ کے لیے وہ ہڈی بن جائے گا جیسے ہڈیاں پہلے بنتی پھر اس پر گوشت لگایا جاتا ہے اس لیے جو ہے وہ احساسے ہمارے کہتے ہیں ہڈی کو مزود پکڑ لو پھر اس کے بعد گوشت رکھتا رہے گا مزید وکبرل یہ آپ زندگی میں بڑھاتے رہیں لیکن یہ تو کم از کم آپ کو پختہ ہو جو سبق کے در موجود ہے اس کے بعد درس سالس واشر یہ تیرہ سبق المفرد المسنع الجمع اب ظاہر ہے کہ گفتگو کرنے میں متقلم مخاطب اور غیب کے بارے میں گفتگو تھی یہ انسانوں کے بارے میں کہ یہ واحد بھی ہو سکتا ہے تصنیم بھی ہو سکتا ہے جمع بھی ہو سکتا ہے لیکن جو چیزیں غیر انسان یعنی جو چیزیں ہیں چیزیں بھی تو واحد تصنیم جمع ہو سکتی ہیں ایک کپ ہے دو کپ تین کپ بھی ہو سکتے ہیں ایک کتاب دو کتاب تین کتاب بھی ہو سکتی ہیں اور تین سے دو سے زیادہ ہو سکتی ہیں یعنی پچاس سو بھی ہو سکتی ہیں تو جس طرح گفتگو کرنے والے جو جمعت لوگ کردار ہیں سننے والے کرنے والے جس کے بارے میں تو وہ جب انسان جو واحد تصنیوں جمع ہوتے ہیں تو چیزیں میں تو واحد تصنیوں جمع ہوتی ہیں تو وہاں پر ان کا کیسے خطاب کیا جائے گا وہاں گر اس میں اشارہ کیا جائے تو اس وقت اس میں اشارہ کیا استعمال کیا جائے گا یہ مشک اس سبق میں کروارے ہیں جیسے حازہ کتاب یہ ایک کتاب ہے حازان کتابان یہ دو کتابیں ہیں اب حازان تک تو آپ سمع میں آگئی کہ آپ کو دو کتابوں کے لئے حازان استعمال کرنا ہے لیکن اگر یہ بہت سی کتابیں ہیں اس کے لئے کونسا اسم اشارہ استعمال کریں گے آپ حازہ کے استعمال کریں گے یا حازان کا استعمال کریں گے یا کوئی تیسرا اسم اشارہ ہے وہ اسم اشارہ کیا ہے وہ واحد مونس والا اسم اشارہ ہے حازی ہی جو واحد مونس میں آپ نے حاضی استعمال کیا تھا نا حاضی ہی کراسہ یہ کپی ہے حاضی ہی دراجہ یہ جو سیکل ہے آپ نے استعمال کیا تھا حاضی ہی تو واحد مونس والا جو حاضی تھا وہ استعمال ہوگا جمع کے لیے دیازہ کہیں گے حاضی کتاب یہ ایک کتاب ہے حاضان کتابان یہ دو کتاب ہیں حاضی ہی کتبون یہ بہت سی کتابیں ہیں تو حاضی ہی کتبون تو حاضی کا اسم اشار استعمال ہوگا کہ جو کہ واحد مونس والا اسم اشارہ آپ نے پہلے پڑھا تھا وہ استعمال ہوگا حاضی کلمون یہ ایک کلم ہیں حاضان کلمان یہ دو کلم ہیں حاضی ہی اقلامون یہ بہت سارے کلم ہیں حاضی ہی بابان یہ ایک دروازہ ہے حاضان بابان یہ دو دروازے ہیں یہ بہت سے دروازیں تو حاضی ہی کا لفظ استعمال ہوگا حاضی ہی حاضی سا یہ ایک جیو گھڑی ہے حاتان ساعتان یہ دو گھڑی ہیں اب حاضی واحد مذکر کے واحد مونس کے استعمال ہوگا حاضی ہی سا یہ گھڑی ہے حاضی ہی ساعتان اور میں نے بتایا تھا تصنیہ مونس کا اس میں اشارہ کیا تھا وہ تھا حاضی ہی ساعتان یہ دو گھڑیاں ہیں بہت ساری گھڑیاں ہیں تو کوئی واحد مونس والا جو اس میں اشارہ تھا وہ جمع میں بھی استعمال ہو رہا ہے تو جمع بھلے مذکر ہو بھلے مونس ہو وہ حاضی ہی کا اس میں اشارہ استعمال ہوگا جبکہ وہ قریب ہے حاضی سا یہ ایک گھڑی ہے حاتان ساعتان یہ دو گھڑی ہیں حاضی ساعتن یہ بہت ساری گھڑیاں ہیں حاضی شجرہ یہ ایک درخت ہے حاتان شجرہ تان یہ دو درختیں حاضی ہی اشجارن یہ بہت سارے درخت ہیں جو ہے قرآن کے لیے جگہ جگہ استعمال ہوئے آپ کو پتہ چل جائے گا کہیں وائد منس کے لیے استعمال ہو رہا ہے کہیں جمع کے ساتھ حاضی استعمال ہو رہا ہے اس لئے یہاں اس کی پریکٹس ہو گئی کہ حاضی شجرتان یہ ایک درخت ہے یہ دو درخت ہیں یہ بہت سارے درخت ہیں اب سوال کر رہے ہیں یہ بہت ساری کتابیں کس کی ہیں یعنی بہت ساری کتابیں کس کی ہیں حاضی کتب و محمود یہ محمود کی کتابیں ہیں حاضی کتب و محمود یہ محمود کی کتابیں ہیں تو یہاں پہ یہ کتب و محمود اس کو مضاب مضافلہ کہتے ہیں یعنی اضافت اور نسبت کی جاری کتب کی محمود کی طرف اور عربی کے اندر جو کتب کو پہلے لائے جاتا ہے محمود کو بعد میں لائے جاتا ہے اردن میں اس کے اپوزرٹ ہوتا ہے کہ یہ محمود کی کتابیں ہیں کتابیں آخر میں آتا ہے لیکن عربی میں نام آخر میں آتا ہے کتابیں پہلے آتا ہے بنگئے حاضی کتب محمود یہ محمود کی کتابیں ہیں ماہ حاضی یہ کیا ہیں حاضی عواب المسجد یہ مسجد کے دروازے ہیں اب بہت سے دروازے پڑھے ہیں مسجد زیر تعمیر ہیں یہ بہت ساری کیا ہیں آپ جواب دیں گے حاضی عواب المسجد یہ مسجد کے دروازے ہیں یعنی مسجد کے دروازے لگنے ہیں ماہ حاضی یہ بہت سارے کیا ہیں حاضی فصول المدرسہ یہ مدرسی کی درسگائیں ہیں ہیں بہت سے کمرے ہیں کوئی پوچھے ماں حاضی ہی پھر یہ بہت ساری یہ کیا ہیں یہ کمرے تو جواب دیں گے حاضی فصول مدرسہ یہ مدرسے کی جو ہے وہ درسگائیں ہیں ماں تلکہ وہ کیا ہے تلکہ اس میں اشارہ مونس کے لئے ساتھ جبکہ وہ دور ہو اس کے سوال کہتے ہیں وہ کیا ماں تلکہ وہ کیا ہے تو کہیں گے تلکہ غرفات و طلبہ وہ طلبہ کے کمرے ہیں تلکہ کیونکہ دور کے لئے تلکہ کا استعمال ہوگا میں نے بتایا کہ مونس والا تلکہ غرفات و طلبہ وہ طلبہ کے جو ہے کمرے ہیں اس کے بعد اب یہ تو تھا چیزوں کے بارے میں اب آگے جو ہے انسان کے بارے میں سوال کریں گے تو وہ اس کے لئے دور کے لئے اس میں اشارہ کیا ہوگا قریب کے لئے تو حاضی تھا ٹھیک ہے نا اور اسی طریقے حاضی ہی تھا اسی طریقے سے جو ہے دو کے لئے جو ہے وہ حاضان تھا ہے اسی طریقے سے مونس دو کے لئے ہاتان تھا اور اسی طریقے زاکا اور زالی کا استعمال کیا گیا تھا لیکن یہاں پر بہت سارے طلبہ ہیں ان کو کہنا بہت سارے طلبہ ہیں اس کے لئے اس میں اشارہ کیا ہے اس کو بتا رہے ہیں اوپر تو آپ کو بتا دیا کہ واحد مونس واحد مونس جو ہے واحد مونس حاضر کا جو اس میں اشارہ ہے بس اس کو آپ نے جو ہے وہ جمع کے ساتھ استعمال کرنا ہے چیزوں کے ساتھ اب یہاں آگے پرکشریت کر رہا رہے ہیں انسانوں کے لئے حاضر ولد یہ ایک لڑکا ہے حاضر ولدان یہ دو لڑکے ہیں اب آگے دو سے زیادہ ہیں تو کیا بولیں ہا اولائی اولاد تو یہ بہت سارے لڑکے ہیں تو ہا اولائی کا لفظ استعمال ہوگا اور ہا اولائی کا لفظ قرآن کریم میں جگہ جگہ استعمال ہوتا ہے تو ہا اولائی سے مراد یہ ہوا کہ بہت سارے انسان ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے حاضر طالب یہ ایک طالب علم ہے حاضر طالبان یہ دو طالب علم ہیں ہا اولائی طالبہ یہ بہت سارے طالب علم ہیں ہا اولائی طالبہ تو ہا اولائی جو ہے جمع مذکر غائب کے لیے اس میں اشارہ استعمال ہوا جبکہ وہ قریب ہے ہا اولائی طالبہ یہ بہت سارے طالبہ ہیں حاضر استاز یہ ایک استاز ہے حاضر استازان یہ دو استاز ہیں ہا اولائی اساتیزہ یہ بہت سارے استاذ ہیں تو ہا اولائی اس کے لئے استعمال ہوا کہ جبکہ قریب بہت سارے استاذ بیٹھے ہیں ان کو ہا اولائی اساتیزہ یہ بہت سارے استاذ ہیں اب مونس کی مثال دے رہے ہیں ہازی بنت یہ ایک لڑکی ہے ہاتان بنتان یہ جب وہ دو لڑکی ہیں ہا اولائی بنات یہ بہت سارے لڑکی ہیں دیکھو وہی ہا اولائی جو ہے وہ مونس کے لئے استعمال ہوا کہ بہت سارے لڑکیوں کے لئے بھی آپ ہاولا استعمال کر رہے ہیں اور بہت سارے لڑکوں کے برئے ہیں ہاولای اولاد آپ استعمال کر رہے تھے تو یہ آپ اچھی طرح اس کو رٹ لیں یاد کر لیں کہ یہ اس میں اشارہ یہاں استعمال ہوتا ہے حاضی طالبہ یہ ایک طالبہ ہے ہاتان تالبتان یہ دو طالبہ ہیں دو لڑکیاں ہیں ہاولای طالبات یہ بہت ساری لڑکیاں ہیں بہت ساری طالبات ہیں تو اس کے لئے ہاولای کلف استعمال ہوا ہاولای طالبات یہ بہت ساری جو ہے وہ لڑکیاں طالبہ ہیں اب اس کے بعد سوال کر رہے ہیں من ہا اولائی یہ بہت سارے کون ہیں بہت سارے لوگ بیٹھے من ہا اولائی بہت سارے لوگ کون بیٹھے ہیں ہا اولائی اولاد یہ سارے لڑکے ہیں یہ بہت سارے لڑکے ہیں جواب دیا من اولائی کا وہ بہت سارے لوگ کون ہیں جواب دیا اولائی کا اساتذہ وہ سارے اساتذہ ہیں اولائی کا تو دور کے لئے اولائی کا قریب کے لئے ہا اولائی آپ جگہ جگہ قرآن کریم میں آپ پڑھتے ہیں اولائی کا اولائی کا صحاب النار اولائی کا وہ جو ہے وہ سارے اہل جانوں میں اولائی کا صحاب النار تو گویا کہ یہ جو ہے اولائی کا غلط استعمال ہو رہا ہے تو اولائی کا اصازہ وہ سارے کے اصازہ ہیں من ہا اولائی یہ ساری کون ہیں ہا اولائی نساء یہ ساری عورتیں ہیں تو عورتوں کے لئے سوال کیا تھا ہا اولائی کا غلط استعمال ہوا من ہاولائی یہ بہت ساری کون بیٹھی ہیں کہا گیا ہاولائی نساء یہ ساری کساری عورتیں ہیں من اولائی کا وہ ساری کون ہیں کہا اولائی کا بنات وہ ساری لڑکیاں ہیں تو دیکھو اولائی کا گلف استعمال ہوا تو قریب کے لیے ہاولائی اور دور کے لیے اولائی کا استعمال ہوگا بھلے مرد ہوں بھلے عورت ہوں بس سوال سے پتہ چلے گا کہ آپ کس کے بارے پوچھ رہے ہیں وہ جو گئے کہ قرینہ وہ آپ کو اسلوب بتائے گا کہ آپ کس کے بارے بات کر رہے ہیں لیکن لفظ قریب اور بعید دونوں کے لیے مرد اور عورت کے لیے ایک استعمال ہوگا یہ تھا تیسرا تیرہا سبق اب اس کے بعد تمرین تمرین جو ہے مشق پہلا سوال عربی میں ترجمہ کریں یہ مدرسہ ہے اب یہ کے لیے مدرسہ مونس ہے میں نے پہلے ہوتایا تھا اب مونس ہے اب یہ کے لیے کونسے اسم اشار آنا ہے اب غور کریں گے حاضی آنا ہے حاضی ہی حاضی ہی المدرسہ حاضی ہی المدرسہ یہ مدرسہ ہے ہو گیا یہ مدرسے کی درسگاہیں ہیں یہ مدرسے کی درسگاہیں ہیں اب اس کو بنانا ہے حاضی ہی فصول المدرسہ فصول فصل کی جمعہ فصل کہتے ہیں درسگاہ کو تو حاضی تو جمع کے لیے حاضی استعمال ہونا ہے چیزوں کے لیے پہلے گزرا تو حاضی ہی فصول المدرسہ یہ مدرسے کی درسگاہیں ہیں یہ دار الاقامہ ہے تو کیا بنائیں گے حاضی ہی دار الاقامہ دار جو وہ مونس استعمال کیا جاتا ہے اس لئے حاضی یہ دار الاقامہ یعنی جس کو ڈروم کہتے ہیں تو ڈروم ہے جہاں سروڈنٹ وہاں ٹھہرتے ہیں یہ طلبہ کے کمرے ہیں حاضی غرفات طلبہ غرفہ کی جمع غرفات اور طلبہ حاضی غرفات طلبہ یہ طلبہ کے کمرے ہیں حاضی تو حاضی استعمال ہوا چیزیں جب قریب ہیں اس کے لئے حاضی استعمال ہوگا یہ مدرسے کے اساتذہ ہیں حاضی ہی اساتذت المدرسہ حاضی اساتذت المدرسہ تو حاضی استعمال ہوا کہ یہ جو ہے ہاولائی استعمال ہوگا ہاولائی اساتذت المدرسہ یہ مدرسے کے جو ہے وہ اساتذہ ہیں کیونکہ قریب ہیں انسان ہے تو ہاولائی استعمال ہوگا چیزوں کے لئے حاضی ہوتا ہے انسانوں کے لئے ہاولائی یہ باغی چاہے حاضی ہی حدیقہ حاضی ہی حدیقہ تو یہ کہا ہے حاضی جو ہے یہ وہ محنس کا اسم اشارہ اسم لمبے لمبے درختیں فیہا فی کا رجل سمار ہوتا ہے میں کے لیے کوئی چیز کسی اندر ہو تو فیہا اشجارن طویلہ شجرتن کی جمع اشجارن اور لمبے معنی طویلہ اشجارن طویلہ فیہا اشجارن طویلہ اس کے اندر لمبے لمبے درختیں اور خوبصورت پھول ہیں وَأَظَهَارٌ جَمِيلَةٌ زہرتن کی جمع اظہار تھا اور آگے جمیلہ اس کی صفت آگئی تو وَأَظَهَارٌ جَمِيلَةٌ اور اس کے اندر خوبصورت پھول ہیں یہ لڑکیوں کا اسکول ہے یہ لڑکیوں کا اسکول ہے حاضی مدرسط البنات حاضی ہی مدرسط البنات یہ لڑکیوں کا اسکول ہے اور یہ اس کی طالبات ہیں یہ اس کی طالبات ہیں یہ اس کی طالبات ہیں تو یہ پہلا سوال ہوا دوسرا سوال اردو میں ترجمہ کریں یہ بہت ساری کتابیں ہیں یہ عربی کتابیں ہیں یہ دینی کتابیں ہیں حاضی مدارس اسلامیہ یہ اسلامی مدرسے ہیں حاضی خزانت المکتبہ یہ کتب خانے کی علماری ہیں خزانہ کہتے ہیں علماری کو حاضی خزانت المکتبہ یہ کتب خانے کی علماری ہیں نا ہنو مسلمون ہم مسلمان ہیں ہاولائی بناتن صالح reservation یہ نیک لڑکیاں نیک بچیاں ہیں حاضی شواری النظیفہ یہ صاف ستری سڑکے ہیں شوار شارک کی جب بہت ہے شعرِ سڑک کو کہتے ہیں جیسے شعرِ فیصل شعرِ فیصل وہ سڑک ہے تو شعرِ فیصل شاہ فیصل رحمت اللہ نے بنوائی تھی لہذا شعرِ عربی کلف استعمال کیا وہاں پہ شعرِ فیصل بن گیا حاضی شوارِ نظیفہ یہ جو ہے وہ ساپسو تھی سڑکیں مساجد و کراٹشی کراچی کو کراٹشی کہتے ہیں تا کیونکہ چے جو ہے نا وہ عربی بھی نہیں ہوتا کراچی نہیں بولیں گے تو بولیں گے کراٹشی مساجد و کراٹشی جمیلہ و نظیفہ کہ کراچی کی جو مسجدی ہیں یہ خوبصورت ہیں اور صاف ستری ہیں جمیلہ میں نے خوبصورت اور نظیفہ میں نے صاف ستری تو گویا کہ یہ عربی میں ان کا اردو میں ترجمہ ہو گیا قائدہ نمبر ایک عربی میں دو کے عدد کو تصنیہ یا مسننہ کہتے ہیں نمبر دو تین یا تین سے اوپر عدد پر جمع کا اطلاق ہوتا ہے جمع بنانے کے لئے کوئی ایک قائدہ نہیں ہے اس لئے جو جمع پڑھتے وقت استعمال میں آئے اسے یاد کر لیا جائے نمبر دی جمع اگر چیزوں کی ہے تو قریب کے لئے ہے تو اس میں اشارہ حاضی ہی اور دور کے لئے تلکہ استعمال ہوگا جیسے حاضی ہی کتبن و تلکہ کراساتن اور اگر انسانوں کی جمع ہو تو نزدیک کے لئے ہا اولائی اور دور کے لئے اولائی کا استعمال ہوتا ہے جیسے ہا اولائی رجال و اولائی کا نسا یہ بہت سے آدمی ہیں اور وہ بہت سے عورتیں ہیں اس میں مذکر مونت دونوں برابر ہیں الفاظ کے معنی بیوتن مینی مکان ہا اولائی یہ سب نزیفہ سافستری اولائی کا وہ سب نسا عورتیں امرات ان کی جمع ہیں شوارے سڑکیں حاضی ہی یہ سب چیزیں جمیلہ خوبصورت مدرسہ دل بنات لڑکیوں کا مدرسہ تو یہ یہاں تک جو ہے وہ تیرہ سبق مکمل ہوا اب انشاءاللہ اہندہ ہم چودھویں سبق پر جو ہے اگلے ہفتے گو سکو کریں گے لیکن اب تک کی اسباق جو ہے آپ مکمل کر لیں اور اس کو پوری اچھی طرح مشک کر لیں انشاءاللہ قریب ہم آپ کو جو ہے ای میل کے ذریعے سے ٹیسٹ بھی پیجیں گے تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ نے کتنا جو ہے اس کو یاد کیا اور تاکہ ٹیسٹ میں آپ کا ڈریفیجن بھی ہوتا رہے تو انشاءاللہ تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں وقف ایک بات حاضر ہوتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیے گا